حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح فجر کے بعد سونے کا عدی ہو وہ شخص کنزین ہو جاتا ہے لہٰذا گروہ میں دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین صبح فجر کے بعد سونے کے عدی ہوتی ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میں خاوند کو فلان بات بتاؤں لیکن بول جاتی ہے فلان کام کے بارے میں بتاؤں بول جاتی ہے فلان کام کرنا ہے بول جاتی ہے اس لیے کہ وہ صبح سونے کی عادی ہوتی ہے روایت میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد سونے کا عادی بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر رزق حلال کے دروازے تنگ کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں ادھر ادھر کا ملا جولہ تو اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے یہاں سے ملا وہاں سے ملا لیکن جو رزق کے اندر برکت والا مملہ ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے رزق حلال کے دروازے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارے رزق میں وساط ہو اور رزق میں فراخی ہو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صبح کی عادت سونے کی عادت نہ بنا لے برحال اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے رات کی ڈیوٹی ہے نائٹ ڈیوٹی ہے وہ بے شک ساری رات جاگتا رہتا ہے پیرہ دیتا ہے چوکیداری کرتا ہے مختلف کام کرتے ہیں وہ اگر فجر کے بعد سوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص اس معاملے سے مستثنہ ہے یا وہ اللہ والے جو ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں فجر کے بعد بھی وہ نہیں سوتے وہ فجر سے اشراق تک پھر بھی جاگے رہتے ہیں اشراق پڑھ کے پھر وہ سوتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں بھی عام بزرگوں کا عادت رہا ہے تو اس لئے فجر کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے ایک شخص کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر والی کو قسم کھا کے کہا کہ میں منحوز دن میں تمہیں طلاق دے دوں گا اب وہ شخص پریشان ہوگی میں نے یہ بات کر تو لی لیکن اب منحوز دن کون سے دن ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے ہیں کہ حضرت میں نے اپنے گھر والی کو اس طلاق کے بارے میں کہا ہے اس اللہ والے نے جواب میں فرمایا کہ جس دن تمہاری فجر کی نماز قضاء ہو جائے وہ دن تمہارے لئے سب سے منحوز دن ہے ایسے سمجھو کہ اسی دن تمہاری گھر والی کو طلاق ہو جائے گی جیسے ہمارے پہلے بزرگ فجر کے آندھی ہوتے تھے یہاں تک کہ وہ تحجد کے پابند ہوتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں پھر تحجد سے اس شراغ تک کو ذکر آزکار معاملات تلاوت وغیرہ میں مسروف رہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں تحجد کے وقت کوئی شخص اگر مدینہ منورک کے گلی میں گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن مجید کے آوازیں جیسے شہد کے مکیوں کی بمناہت ہوتی ہے اس طرح سے ہر گھر سے قرآن کے تلاوت کے آوازیں آ رہی ہوتی تھے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روایت کے اوپر عمل کریں دین کے اوپر عمل کریں صبح نماز سے لے کر اس شراغ تک اس وقت میں اپنے آپ کو سونے سے بچائیں نیک عمال میں اپنے آپ کو لگائیں ذکر آزکار اور معاملات میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ ہماری رزق میں برکت آ جائیں ایک ایک رزقی کسرت اور ایک ایک رزقی برکت کسرت تو یہی ہے کہ ادھر ادھر سے ملہ جلہ آتا رہتا ہے مال بہت ہوتا ہے لیکن اس مال سے ضرورت پوری نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال تو بہت ہے مال کا کسرت ہے لیکن برکت نہیں ہے برکت اس وقت آئے گی جب ہم فجر کے بعد اللہ رب العزت کو یاد کریں گے ذکر آزکار تلاوت قرآن اور مختلف حمال میں مصروف ہوں گے یا صرف یہ ہے کہ اشراق تک اپنے آپ کو سونے سے بچا ہے اس منحوس حمل سے اپنے آپ کو بچا ہے پھر بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ماری رسک میں ہمیں برکت عطا فرمائیں گے